موزد سامعین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں جلیس رضا رامپوری آپ کا ہمارے چینل پر ویلکم استقبال اور خیر مقدم ہے امیت کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لئے ہیں جو عالمین کا رب ہے آج میں آپ کے سامنے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ نصیحتیں پیش کرنے کے لئے جا رہا ہوں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ نصیحتیں فرمائیں ان بہت ساری نصیحتوں میں سے ایک نصیحت میں آپ کے سامنے رکھنے کے لئے جا رہا ہوں حضرت امام سین العبدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا دنیا میں رہ کر تم چار لوگوں سے کبھی دوستی مت کرنا چار لوگوں کا کبھی چار لوگوں کی کبھی صحبتی اختیار مت کرنا یہاں تک کہ راستہ چلنے میں بھی ان کے ساتھ ہرگز ہرگز مت چلنا حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ سوچنے لگے کہ وہ کیسے شخص ہیں اور وہ کیسے بدنصیب وہ چار لوگ ہیں جن کے ساتھ میں چلنے کے لیے بھی مجھ سے منع کیا جا رہا ہے تو آئیے وہ چار لوگ کون سے ہیں جن سے بچنے کو حضرت امام زین العبدین نے اپنے بیٹے حضرت امام باقر سے فرمایا کہ بیٹا ان چار لوگوں سے کبھی دوستی مت کرنا تو آئیے سب سے پہلے کون ہیں حضرت امام زین العبدین فرماتے ہیں کہ بیٹا بخیل آدمی سے کبھی دوستی مت کرنا بخیل یعنی کنجوس کنجوس آدمی سے کبھی دوستی مت کرنا وہ تجھے ایسے وقت میں دھوکہ دے گا جب تجھے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی نمبر ایک نمبر دو جھوٹا آدمی حضرت امام زین العبدین حضرت امام باقر سے کہتے ہیں کہ بیٹا جھوٹے آدمی سے بھی کبھی دوستی مت کرنا وہ دور کو قریب اور قریب کو دور ظاہر کرے گا اور وہ جھوٹا کچھ بھی بول سکتا ہے وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں اور جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لانت ہوتی ہے اور حضرت امام زین العبدین اپنے بیٹے سے فرماتی ہیں کہ بیٹا تیسرا آدمی یعنی فاسق آدمی سے کبھی دوستی مت کرنا وہ کسی کے پرواہ نہیں کرتا وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے کچھ بھی گناہ کر سکتا ہے اس سے بھی دوستی مت کرنا اور چودھا آدمی قطع رحمی کرنے والا یعنی رشتوں کو کٹنے والا خاندان والوں سے بیل محبت کو چھوڑنے والا آدمی اور رشتداروں سے قطع تعلق کرنے والا رشتداروں سے رشتداری کو ختم کرنے والا اگر کوئی شخص ہے تو اس سے بھی دوستی مت کرنا تو یہاں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ایسے لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے ایسے لوگوں سے ہمیں تعلق نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایسے لوگوں سے ہمیں نقصان ہو جاتا ہے جو لوگ خاندان کی پرواہ نہیں کرتے عزیز و اقارب رشتداروں کے تعلق کی پرواہ نہیں کرتے ان سے قطع تعلق کرتے ہیں رشتداری کاٹتے ہیں سرکار فرماتے ہیں رشتوں کو کاٹنے والا انسان رشتوں کو کاٹنے والا رشتدانیوں کو ختم کرنے والا جہنمی ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا امید کرتا ہوں آپ میری بات سمجھ چکے ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ